اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا اللہ تعالیٰ آپ سب کا اپنے حفظ و مان میں رکھیں فوڈیس ریڈی میں آج ایک بہت ہی مزدار اور نئی اور ڈیفرنٹ ریسپی ہے جو کہ اریبین حریصہ یہ بہت ہی مزدار اور بہت ہی ڈیلیشنس ہوتا ہے اس سے پہلے کہ اس کے انگریڈینس میرے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے آئی ساتھیں اس کے انگریڈینس کے طرح اریبین حریصہ بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم گوشت تھیار کریں گے گوشت کو اچھی طرح سے گلا لیں گے اس کو پھون لیں گے اس کے لئے ہمارے پاس مٹن ہے جو کہ ایک کلو یہ مٹن ہے اور ایک درمیانی سے اس کی سائز کی پیاس ہے جسے میں نے سلائس میں جو ہے وہ کٹنگ کر لیا ہے اس کے لئے دو ٹیبل سپون ایک ٹی سپون زیرا ہے اور ٹی سپون ہلتی ہے یہاں پریشر ککر میں ہم سب سے پہلے آدھا کپ اس کے اندر اوائل ڈالیں گے پیاس کو اس کے اندر ٹوڑا سا سوتے کریں گے پیاس کو چار سے پانچ منٹ تک اس کے اندر سوتے کرنے کے بعد اس میں اب ہم لیسن ایدر پیار دیں گے کرنے سے پیاریں گے نیچنے قبل پیاس اندر کو کچھ اس میں بھوننے کے بعد سارے مسائلے ڈال دیں گے اس کے اندر میں دو سے تین گلاس پانی ڈالوں گے اور اب پریشر کوکر کا ویٹ لگا کے اس کو پکنے کے لئے رکھ دیں گے گوشت پر میں نے تقریباً چالیس منٹ تک پکایا ہے یہ بہت حد تک گل چکا ہے تھوڑی سی اس میں کسر باقی رہ گئے گا باقی اب ہم میں سے چاول کے ساتھ دلائیں گے یہاں ہمارے پاس ایک کپ چاول ہے جنہیں میں نے ایک گھنٹے سے پانی میں بکو کے رکھا تھا اس کے علاوہ یہ ایک پاؤ گندوم ہے جس میں نے رات کو پانی کے اندر چوہے پھکا دیا تھا اور صوبہ اس کا پانی چوہے کو ڈرین کرنے کے بعد ایک دیکچی کے اندر چوہے پانی کو بوائل کیا اس گرم پانی کے اندر چوہے وہ اس گندوم کو میں نے ڈال کے اس کو تقریباً چار سے پانچ گھنٹے چوہے پکایا ہے اور اب یہ اچھی طرح سے گلچکی ہے اب یہ دونوں چیزیں ہم گوشت میں ڈال دیں گے گوشت کے اندر گندوم اور چابل دونوں ڈال دیئے اب اس کے اندر میں دو سے تین گلاس پانی ڈالوں گی تاکہ جو گوشت میں کسر ہے وہ بھی اس گوشت مکمل طور پر گل جائے چاول جو کچھے ہیں وہ بھی اس کے اندر اچھے گران سے پک جائیں اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے اب میں کبر کر دوں چاول اور گندوم کو میں نے گوشت کے ساتھ ہلکی آنچ پر آدھے گھنٹے تک پکایا چاول بلکل گل گئے اب اس کو تھوڑی دیر تھنڈا کریں گے اور پھر اس کے بعد اس کو بلینڈ کریں گے بلینڈر میں ہم تھوڑا تھوڑا ہریسہ جو ہے وہ ڈالیں گے اور اس کو بلینڈ کر لیں گے اسی طرح سے میں سارا ہریسہ جو ہے وہ بلینڈ کر لیتی ہوں ہریسے کو بہت اچھی طرح سے بلینڈ کر لیے بہت زیادہ نہیں تھوڑا تھوڑا بلینڈ کیے یہ چکے بہت گڑا ہو گیا اس میں تھوڑا سا پانی دالیں گے اس کو میں تھوڑی در پکاؤں گے بس اس کو میں تھوڑی در کے لیے کبر جا دوں گے یہاں فرائی پین میں کوٹر کا پائل گرم ہو رہے اس میں ہم یہ ادھرک ڈال دیں گے ہریسہ بالکل تیار ہے تھوڑی سی بلیک پیپر اوپر ہم اس پر سپرنکل کر دیں گے اریبین ہریسہ بہت ہی مزہدار اور بہت ہی ڈیلیشیس ہوتا ہے بہت لائٹ سا اور بہت مزہدار ہوتا ہے اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا میری یہ ریسپی آپ کو پسند ہے تو میری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے سبسکرائب کے ساتھ بیلے ایکون کو ضرور پریس کریں اور کی اوپشن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکشن مل سکیں